موسیقی اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم لوگ بات کریں گے پروبلمز آف سرکولیٹری سسٹم کی کچھ پروبلمز جو ہیں مثال کے طور پر ترمبوسیس وغیرہ ہم لوگ پہلے دیکھ چکے ہیں ان کو ہم مزید ڈیٹیل میں آگے دیکھیں گے اور کچھ پروبلمز جو ہیں پروبلمز ایسی ہیں جن کا ہم کومن لائف میں کئی دفعہ سن چکے ہیں مثال کے طور پر ایک ورڈ آپ لوگوں نے بہت کومنلی سنا ہوگا جو کہ ہے ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر ہائپر ٹینشن بسیکلی کہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کو ہائپر کا ورڈ جو ہے ہائپر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ اور ٹینشن کہتے ہیں تناو کو یا پریشر کو تو ہائپر ٹینشن کا مطلب ہوتا ہے بلڈ کی ویسلز کو جب ضرورت سے زیادہ فورس برداشت کرنی پڑتی ہے تو اس کو ہم ہائپر ٹینشن کہتے ہیں اب ہائپر ٹینشن اگر کافی زیادہ دیر تک رہے تو اس کی وجہ سے بلڈ ویسلز جو ہیں کیونکہ وہ اتنی زیادہ ہائپر ٹینشن برداشت کرنے کے لئے نہیں بنی ہوئی تو وہ بلڈ ویسلز گونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ ہارڈ کے مسلز ہائپر ٹینشن بسیکل ہوتی کب ہے ہائپو ٹینشن طب ہوتی ہے جب ہارڈ کے مسلز ضرورت سے زیادہ فورس سے کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ہارڈ کے مسلز بھی جب ضرورت سے زیادہ فورس سے کانٹریکٹ کریں گے تو ہارڈ کے مسلز بھی ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی پمپنگ ایکٹیوٹی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ایک پرابلم پرڈیووس ہوتی ہے ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنجسٹیو ہارٹ فیلیر کہ ہارٹ کے مسلز جب بہت زیادہ دنوں تک بہت طاقت کے ساتھ ہائپرٹینشن کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ فورس لگاتے رہتے ہیں بلڈ کو آگے پوش کرتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہارٹ کا سائز یوں سمجھ لیں کہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے اور جو ہارٹ کے اندر مسلز ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہو جاتے ہیں اور سارا حصہ جو ہے وہ مسلز ہارٹ کا کور کر لیتا ہے اور اس کی وجہ سے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے کیونکہ بلڈ کے لیے جگہ کوئی نہیں رہتی اس کے علاوہ ہارٹ بلڈ کے حوالے سے ایک اور پرابلم تھرومبس فورمیشن ہے تھرومبس بسیکلی سالیڈ میس آف بلڈ یا کلوٹ کو کہتے ہیں اب یہ کلوٹ بعض زفا بلڈ ویسلز کے اندر بھی بن جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بلڈ ویسلز بلوک ہو جاتی ہیں بلڈ ویسل یا تو کمپلیٹلی یا پارشلی بلوک ہو جائیں گی کہ وہ خون کو آگے فلو نہیں ہونے دیتی ہیں بعض زفا ہوتا یہ ہے کہ یہ بلڈ جو کلوٹ بنتا ہے اس کا کچھ ٹکڑا ٹوٹ کے جائے بلڈ کے ساتھ ساتھ موو کرنا شروع کر دیتا ہے اور باڈی کے کسی دوسرے آرگن میں جا کے وہاں پہ بلوکیج کاز کرتا ہے وہاں پہ پھس جاتا ہے اور اس پرابلم کو ہم ایمبولس کہتے ہیں اور یہ تھرومبو ایمبولزم جو ہے یہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر بیسیکلی یعنی کہ یہ تھرومبس فارمیشن اور پھر اس کے ایمبولائی کا باقی باڈی میں جا کے پرابلمز کاز کرنا ویسٹ کے اندر ڈیتھ کی ایک میجر وجہ ہے اب یہ تھرومبس بنتا کیوں ہے بیسیکلی تھرومبس بنتے ہیں بلڈ ویسل کے اندر کوئی انفیکشن ہو جائے یا کسی وجہ سے ایریٹیشن ہو رہی ہو بلڈ ویسل کی لائننگ میں تو اس کی وجہ سے یہ تھرومبس بنتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی ویسل میں نارمل سے سلو بلڈ چل رہا ہے یا کسی شخص کو پرولانگڈ نمونیا ہے ٹیوبر کلوسیس ہے یا لنگز کی کوئی پرابلم ہے مثال کے طور پر ایمفیسیما ہے تو اس کی وجہ سے ان انفیکشنز اور پرابلمز کی وجہ سے بھی بلڈ کے کلوٹس جو ہیں وہ ویسل کے اندر بن سکتے ہیں اور وہ آگے چل کے پرابلم کاز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بہت کومنلی جو آپ نے ورڈ سنا ہوگا بلڈ یا ہارٹ کے حوالے سے وہ ہے ہارٹ اٹیک ہارٹ اٹیک بسیکلی ہم کہتے ہیں میوکارڈیل انفرکشن کو یعنی کہ میوکارڈیل کہتے ہیں بسیکلی ہارٹ کے مسل اور انفرکشن کہتے ہیں سیلز کی ڈیتھ کو تو ہارٹ کے مسل سیلز کی اگر ڈیتھ ہو جائے کسی وجہ سے تو ہارٹ اٹیک کی پرابلم ہوتی ہے یا میوکارڈیل انفرکشن ہوتی ہے یہ ہوتا کس وجہ سے ہے یہ بسیکلی ہوتا ہے ہارٹ کے مسلز کو جو بلڈ سپلائی کرنے والی ویسلز ہوتی ہیں جس کو ہم کرونری آرٹری کہتے ہیں تو یہ کرونری آرٹری بعض دفعہ بلوک ہو جاتی ہے کسی تھرومبس کی وجہ سے یا ایمبولیزم کی وجہ سے اور جب یہ بلڈ ویسل اگر یہاں سے بلوک ہو جائے تو یہ جو آگے ہارٹ کے مسلز ہیں ان کو ظاہر ہے بلڈ کی سپلائی نہیں ملے گی جب ان کو بلڈ کی سپلائی نہیں ملے گی تو ان سیلز کی یہاں پہ ڈیتھ ہو جائے گی جب ان سیلز کی ڈیتھ ہو جائے گی تو ظاہر ہے وہ ہارٹ پروپرلی کونٹریکٹ نہیں کر سکے گا اور جب ہارٹ پروپرلی کونٹریکٹ نہیں کر سکے گا تو اس کی وجہ سے بلڈ کی سپلائی رک جائے گی اور آلٹی میڈلی ڈیتھ ہو جائے گی یہ عام طور پہ اس کے علاوہ تھرومبوسیز کے علاوہ بھی بعض دفعہ ہارٹ کے کنٹرول سسٹمز عام طور پہ فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اولڈ ایج وغیرہ کی وجہ سے جس کی سب سے کومن وجہ جو ہے وہ ایردمیہ ہوتی ہے یعنی کہ ہارٹ کی ایردم جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور مثال کے طور پہ ونٹریکلر فائبرلیشن کی وجہ سے یعنی کہ ونٹریکلز کے مسئل بعض دفعہ ٹھیک طرح سے کونٹریکٹ نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے ہارٹ اٹیک کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے فیٹی فوڈز چکنائی دار غزائیوں کو اگر آپ چھوڑ دیں آوائیڈ کریں تو اس کی وجہ سے پینشن اور اس طرح کی دوسری پرابلمز نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہارٹ کو زیادہ سفر کرنا پڑے اس کے علاوہ نارمل باڈی ویٹ مینٹین کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اگر باڈی ویٹ اگر آپ بہت زیادہ کھا رہے ہیں اور آپ کا ویٹ جو ہے وہ نارمل سے زیادہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کی بلڈ ویسلز کے اندر کالیسٹرول وغیرہ کی ڈیپوزیشن زیادہ ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہارٹ کو کام زیادہ کرنا پڑے گا اور ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ واق اور ریگولر ایکسرسائز جو ہے وہ بھی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں ہلپ کرتی ہے اور ہارٹ جو ہے وہ ہلتی رہتا ہے اس کے علاوہ سموکنگ بھی ایک میجر پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ملتی جلتی پرابلم جو ہے وہ سٹروک ہے اور سٹروک بسیکلی کہتے ہیں سریبرل انفرکشن کو یعنی کہ برین کے اندر اگر برین کے کسی حصے کو ڈیمیج ہو جائے ڈیٹھ ہونا شروع ہو جائے سیلز کی تو یہ سریبرل انفرکشن کہلاتی ہے اب یہ ہوتی کس وجہ سے ہے یہ ہوتی ہے بسیکلی ایمبولس فارمیشن ان برین میں یعنی کہ برین کے اندر برین کی کسی بلڈ ویسل کے اندر کلوڈ جم جائے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آگے کی سپلائی بلڈ ویسل کو سپلائی رک جاتی ہے برین کے اس پارٹ کو اور اس کی وجہ سے اردگرد کے ٹیشیوز اکسیجن کے لیک کی وجہ سے ڈیٹھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب اس کے سیمٹمز جو ہیں وہ کافی ویریبل ہوتے ہیں ڈیپینڈنگ کے برین کے کس حصے میں سٹروک ہوا ہے لیکن عام طور پر اس کی وجہ سے کافی سیریس پرابلنز اور یہاں تک ہے ڈیٹھ بھی ہو سکتی ہے بلڈ سے ریلیٹڈ ایک اور پرابلم جو ہے وہ ہیمریج کہلاتی ہے اور ہیمریج کہتے ہیں بلڈ ویسل سے بلڈ کے ڈسٹارج کو یعنی کہ بعض دفعہ بلڈ ویسل اگر رپچر ہو جائے اور اس خون ویسل سے باہر آنا شروع ہو جائے تو یہ ہیمریج کہلاتا ہے اب ہیمریج باڈی کے ڈیفرنٹ آرگنز میں ہو سکتی ہے اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ آرگن ٹو آرگن ویریبل ہوگا مثال کے طور پر برین ہیمریج برین کے کشید ٹیشو کے اندر اگر بلڈ ویسل رپچر ہو جائے تو وہاں پر خون جمع ہو جاتا ہے اور وہ برین کو نقصان پہنچاتا ہے ہام طور پر ہیمریج کیوں ہوتی ہے ہیمریج اس لیے ہوتی ہے کہ نورملی تو بلڈ ویسل کافی الاسٹک لچکدار ہوتی ہے اور وہ بلڈ کا پریشر برداشت کر لیتی ہے لیکن اگر ان کے اندر کالیسٹرول کی ڈیپوزیشن زیادہ ہے یا ان کے اندر ایتھیرو سکلیروسس ہو چکی ہے تو اس کی وجہ سے وہ بلڈ ویسل ہارٹ ہو جائیں گی اب جب ہارٹ ہارڈ ہو جائیں گی تو جب ہارٹ زور سے پمپ کرے گا تو بجائے اس کے کہ وہ اس کے پریشر کو برداشت کریں وہ برداشت نہیں کر پائیں گی اور وہ برسٹ ہو جائیں گی اور ان میں سے بلڈ لیک ہونا شروع ہو جائے گا تو مین پرابلم یہاں پہ ہارڈننگ آف بلڈ پیسلز اور ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے بھی بلڈ پیسل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جنرل گائنڈ لائنز یہ جو ہارٹ کی جتنی بھی پرابلم ہیں ان سے بچنے کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم اپنا کولیسٹرول جو ہے اس کو مینٹین رکھیں باڈی کے اندر اور کم سے کم کولیسٹرول والی چکنائی والی چیزیں کم کھائیں جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر مینٹین رہے اسی طرح آپ اپنا نارمل باڈی ویٹ مینٹین کرنے کی کوشش کریں ضرورت سے زیادہ نہ کھائیں اور اوور ویٹ ہونے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے علاوہ ہارٹ کی پرابلمز کا ایک میجر کال جو ہے وہ سموکنگ ہے تو سگرٹ نوشی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اس کے علاوہ ریگولر ایکسرسائز اور ضرورت سے زیادہ چیزوں کی سٹریس یا ٹینشن لینا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے سٹیڈی کیا ہے ہائپرٹینشن کو اور ہائپرٹینشن ہم کہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کو جو کہ ہوتا ہے ہارڈننگ آف بلڈ بیسلز یا ایتھیروسکلیروسس کی وجہ سے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھرومبس فارمیشن کو کہ بعض دفعہ بلڈ کے کلوٹس بن جاتے ہیں بلڈ بیسل کے اندر اور اس کے علاوہ ایمبولائی بنتے ہیں جب وہ کلوٹ جو بن گیا ہے وہ کسی اور جگہ پہ پہ پہنچ کے بلڈ کے تروں ایمپورٹنٹ آرگنز کو بلوک کر دیتا ہے اس کے علاوہ ہم نے بات کی میوکارڈیل انفرکشن کی یعنی کہ بلڈ کے جو ہارٹ کے جو مسلز ہیں ان کی اوکسیجن ڈیفیشنسی کی وجہ سے ڈیتھ اگر ہو جائے تو ہارٹ اٹیک یا میوکارڈیل انفرکشن ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم نے سیریبرل انفرکشن یا سٹروک کی بات کی کہ ایمبولس یا کلوٹ ترومبس پارمیشن کی وجہ سے اگر برین کے ٹیشیوز کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کو سیریبرل انفرکشن کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے بات کی ہیمریج کی اور ہم نے کہا کہ اگر بلڈ ویسل ضرور سے زیادہ سخت ہو جائیں تو وہ پریشر کی وجہ سے برسٹ ہو سکتی ہیں اور ان سے بلڈ لیک ہونا شروع ہو سکتا ہے جس کو ہم ہیمریج کہتے ہیں تھانک یو